سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیمان عبران خان نے کہا ہے کہ مجھے تین سال تک خاموش ہو کر پیچھے ہٹنے اور بلی گالا میں بیٹھنے کی پیشکش کی گئی ہے اڑیالہ جیل میں دوران عدد نکاح کیس کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتبو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جس طرح کہ یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں ملکی معیشت تباہ ہو جائے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے تین سال تک خاموش ہو کر بلی گالا میں بیٹھنے کے بدلے رہا اور مقدمات سے بری کرنے کے پیشکش کی گئی تھی مینجڈیل آفر کے جواب نے وہی جواب دیا جو حقیقی آزادی کے نعرے لگانے والے کو دینا چاہیے عمران خان نے کہا کہ یہ آفر مجھے اس وقت کی گئی جب اٹک جیل میں بند تھا پہلے تم مزے لو پھر ہم مزے لیں گے اڑکا کہنا تھا کہ مستحکم جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی معیشت اوپر نہیں جھاتی انٹرپارٹی انتخابات ملتوی اس لیے کیے کیونکہ ہمارے لوگ ابھی روپوش ہیں عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بشا بیوی سے پوچھا تک نہیں چھے گھنٹے بٹھایا اور پھر بنی گالا لے گئے دیل ہوتی تو کیا وہ چل کر جیل آتی البتہ نواز شریف کے کیسز ختم کرنا دیل تھی انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی دیل منظوم نہیں بشا بیوی کو بنی گالا کے ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے جس کے شیشے بند کر کے اندھیرہ کر دیا گیا ہے ادھر سے تو جیل میں بہتر ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے سائفر کیس میں تین سو بیالیس کا بیان پر دستخط نہیں کیے تو فیصلے میں کیسے لگایا مطلب ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ خدا کے واسطے مل کے پچیس کروڑ لوگوں کا سوچو جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہو مل کی معیشت تباہ ہو جائے گی سیاسی استحقام ہی معیشت مضبوط کر سکتا ہے